کہ بھائی بھاگرے ڈوڈی کو ٹکٹ ملے گا تو شیٹ نکل سکتی ہے انوان جی کو ہرا دیں گے تیرے کو یہ دی ٹکٹ پارٹی نہیں دیتی ہے آرچی جنتہ پارٹی تو نردی لے تال ٹھوک دو ان کو کہیں لگ رہا ہو کہ دو جار اکیشوں میں پاس میں پہنچے ہوئے اور کچھا بھی جیت حاصل ہو جائے گی یہ گلت فیمی میں جی رہے ہیں اور آر ایل پی چھوڑ کے آئے تو ان کے من میں ہوا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو ٹکٹ کاٹی گئی بی جے پی دوارہ اس میں آپ کو مکھے کارن کیا لگتا ہے انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ انوان جی کو پٹکنی دے سکتے ہیں کہ اب کی وار ممارا من ہی نہیں ہے کہ میں بی جے پی میں جا کر کے کاریالے میں اور میں وہاں سے ٹکٹ مانگوں اور بی جے پی پارٹی میں چاہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ٹکٹ لے کے آیا ہو ان کے ساتھ ہمیسا تنمندھن سے ساتھ میں رہے ہیں ہم جو ہے نردلی چناؤں لڑنے کے لیے بھی میں اب کی وار میں نے بھائی لوگوں سے پوچھا ہے اور وہاں خیون سر کی جنت کا بھی من بن چکا ہے کہ اب کی وار اور این موقع پہ جا کر کے انہوں نے ٹکٹ دائیورٹ کر دیا لیکن انوان بینیوال کا کچھ دن پہلے ایک بیان وائرل ہوا تھا ریوند رام ڈھانگا کو لے کر کہ وہ ان کو ٹکٹ ملی بی جے پی سے ان کو تو اکبار بھی وہ الٹا پڑتے ہیں یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں کہ یہ دی جنتہ خیون سر کی جنتہ مجھے موقع دیتی ہے تو مجھے کیا کرنا میں تو اس پہ بھی سواس کرتا ہوں راجستان کی چھا ویدان سباؤں پر اپچنا ہونے والے ہیں اور اس میں سے ایک سیٹ ہے ناغور کی خیون سر ویدان سباؤں جس پر پورے راجستان کی نجر ٹکی ہوئی ہے وہاں سر بات کرے رل پی پارٹی سے ابھی سانسد حنمان بینیوال جو ویدائک تھے اور ابھی سانسد بننے کے بعد وہاں پر اپچنا ہونے والے ہیں اور وہیں بات کریں اب اپچنا ہونے والے ہیں اور وہاں پر سبھی پارٹیاں ہے جو اپنی پوری تیاریوں میں جڑ چکی ہے ابھی فلاحل ہمارے ساتھ ہے باگیرد جی ڈوڈی ان سے باتچت کریں گے یہاں بھی وہاں سے تیاری کر رہے ہیں ان کی کیارائیو ان سے باتچت کریں گے نمسکار نمسکار شاہب سب سے پہلے تو میرا سوال رہے گا کہ آپ کتنے سمیشے راجنیتی میں ہیں ہمارا پریوار پچھلے پینتی سال سے جنتہ کے بیچ میں ہے اور پہلے میرے بڑے بھائی ساب تھے اب ساڑے تین سال سے لگاتار میں جڑا ہوں کیونکہ میرے بڑے بھائی ساب ایکسپائر ہو گئے اور میرے بڑے بھائی ساب انیس سو ترانوں سے جنتہ کے بیچ میں ہمیشہ رہے ہیں جب سے لے کہ ہمارا پریوار آج تک ہمیشہ سکریہ رہا ہے آپ آج بار سے تیاری کرتے ہو دو جار تیوش کے بات کرے ویدان سبا میں آپ کی جو چرچاؤں میں نام بھی چل رہا تھا پھر ایسا کیا کان رہا کہ آپ کی ٹکٹ کا کٹ گئی ٹکٹ کٹنے کے پیچھے تو مین کارن کیا تھا بھی پارٹی والوں نے جب ڈانگا جی آر ایل پی کے آدمی تھے اور وہ آر ایل پی چھوڑ کے پی جے پی میں سامیل ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ انوان جی کو پٹگنی دے سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہوا جبکہ اس ٹائم میں ہم لوگوں کی جو تیاری تھی بی جے پی کی وہ تیاری ایسی تھی کہ بی جے پی کی سیٹ نکلتی پر وہ پارٹی کی کیا منسہ رہی ہے کیا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے پر اس ٹائم میں ہمیں جو ہے بی جے پی کی ہار ہوئی اس لئے ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ اتنے لمبے ٹائم تک اس جیت پہ نہیں پہنچے تو اس بار آپ کی کیا من ہے کس پارٹی کا دامن تھامنے کو ویسے تو میں بی جے پی پارٹی کے لئے ہم لوگ جو ہے پچھلے سبی ستہی سال سے بی جے پی پارٹی سے جھوڑے ہوئے ہیں اور بی جے پی پارٹی میں چاہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ٹکٹ لے کے آیا ہو ان کے ساتھ ہمیں ساتھ تن مندن سے ساتھ میں رہے ہیں جس میں سورو سے لے کہ آج تک کا ہم نے کبھی بھی پارٹی سے کبھی کوئی چیز کی مانگ نہیں کی ہماری مانگ صرف ہم نے دو ازار تیویس کے اندر پارٹی سے مانگ کی اور کھین سر کی جنتہ کے اندر پوری ویدان سبہ سہتر کے اندر یہ بھی تھیا کہ بھئی بھاگرے ڈوڈی کو ٹکٹ ملے گا تو شیٹ نکل سکتی ہے پر این موقع پہ جا کر کے ان لوگوں نے ہمارے کو بے کر دیا اب جو بھی ہے سچویس نے بنی بے کر دیا پھر بھی ہم نے پارٹی کے ساتھ امرے تنمندن سے ہم نے پارٹی کی شوا کی اس کے بعد جوتی جی کو جب ایم پی کا ٹکٹ ملا کھین سر میں ویدان سبہ سہتر کے اندر ہم نے جوتی جی کے لیے تنمندن سے اپنی امانداری سے پارٹی کے ساتھ میں اور جوتی جی کے لیے ہم دن رات بھگے اس کے باوجود بھی آج سے آج تک کا یہ ریکوڈ رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں اور ایک بار ہو جائے دو بار ہو جائے بار بار آپ لوگ نظر انداز کرتے رہو گے ہائی لیول کے اوپر آپ ہمیں جو ہے یہیں مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہو تو آخر میں تو ہم بھی کوئی انسان ہیں ہمارا بھی من ہے کہ اب سب سے بڑی بات آتی ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ کرتے جاؤ اور ہم سین کرتے جائیں یہ ہمارا آخر میں برداز سے بھار ہے تو ابھی اپجنہ ہونے والے ہیں ابھی کوئی بی جے پی کے اعلی کمان سے کچھ بات چیت وغیرہ چل رہی ہے آپ کی نہیں بی جے پی والوں سے میری کوئی اعلی کمان سے کوئی میری بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ اب کی وار مارا من ہی نہیں ہے کہ میں بی جے پی میں جا کر کے کاریالے میں اور میں وہاں سے ٹکٹ مانگوں کیونکہ جو لوگ ٹکٹ ڈلانے والے ہیں ان لوگوں کا بھی من ہمارے پرتی ہے نہیں اور جب ان کا من ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ٹکٹ مانگے کیوں وہاں چکر کاٹے ہیں دردر چکر کاٹنے کے لیے ہمارے بس کا کام نہیں ہے ہم سیدھے من سے پارٹی کی سیوا کرنے والے اور جن کے ساتھ وفاداری سے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ وفاداری سے کام کرتے ہیں اب وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کی مرجی ہے پھر ہم کیوں پارٹی کے پیچھے بیچھا کر ہم گشیڑتے رہیں گے اب ہم جو ہے دوسرا دامن بھی سنبھالیں گے ہم جو ہے نردلی چناؤں لڑنے کے لیے بھی اب کی وار میں نے بھئی لوگوں سے پوچھا ہے اور مانکہ اُسر کی جنتہ کا بھی من بن چکا ہے کہ اب کی وار تیرے کو یہ دی ٹکٹ پارٹی نہیں دیتی ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی تو نردلی تال ٹھوک دو اچھا اس بار آپ نے نردلی کا من بنا لیا ہے ہاں بالکل جنتہ نے کہا ہے میرے کو جنتہ کے کہنے کے بعد میں میں نے یہ من بنایا اور اس طریقے سے ہم پیچھے پیچھے چلتے رہیں یہ آخر میں سنبھون نہیں ہے دو جار تیو اس کی ویدان سبھا کی بات کرے تو اس میں ریونت رام جی ریونت رام ڈانگا جو ریونت رام ڈانگا جو رل پی سے انہوں نے بی جے پی جوئن کی اس کے بعد ان کو ٹکٹ مل گئی اور ان کو ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو ٹکٹ کاٹی گئی بی جے پی دوارہ اس میں آپ کو مکھے کارن کیا لگتا ہے کوئی ان کا مکھے کارن نہیں تھا ان کا کارن یہ کہ تھا کہ ریونت جی جو ہے آر ایل پی کے تھے اور آر ایل پی چھوڑ کے آئے تو ان کے من میں ہوا کے گھر کا بیدی لنکا ڈائے وہ انوان جی کو ہرا دیں گے پر ایسا تھوڑی ہوتا ہے گرو گرو ہی ہوتا چیلے چیلے ہی رہے گا یہ کسی کے من میں جو ہے نا اس طریقے کی یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں اور جب بھارتی جنتہ پارٹی میں ہم کئی لوگ تیاری کر رہے تھے پچھلے کافی لمبے ٹائم سے اور سب لوگوں نے اتنا بڑیا گراؤنڈ تیار کر دیا جبکہ بی جے پی پہلے ایک بلکل مدلہ بہت بے پھٹ پہ تھی اور ایک سال میں میں نے کم سے کم تین تو پروگرام کیے اور لاشٹ میں جا کر کے یہ گوشالہ کا پروگرام کیا تو میرے کو سینٹر والے لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی تم وہاں پہ سکتی پردرسن دکھاؤ اس سکتی پردرسن میں میں نے وہاں میرے گاؤں کے اندر سکتی پردرسن کیا گوشالہ کے اندر ایک بڑا پروگرام رکھا چاروں طرف سے پوری ویدان سبح سہتر کے لوگوں کو بھلایا اس میں چالیس پچاس ہزار لوگ آئے یہ کوئی میں وربلی بات نہیں کہہ رہا ہوں اکبار والوں کی سب لوگوں کی خبر ہے یہ اور سب لوگ وہاں آئے اس کے بعد میں ایک اتنی بڑیا لیر چل گئی تھی ایک مہینے بعد میں ٹکٹ ملنا تھا اور این موقع پہ جا کر انہوں نے ٹکٹ ڈائیوٹ کر دیا تو جو بی جے پی کے اور بھی جو ہم لوگ جو ہے میں ہی اکیلہ ہی نہیں چار پانس لوگ اور بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے سب لوگ ہم بی جے پی کا نام سے بھئی بی جے پی کو اس بار بی جے پی جیتانی ہے بی جے پی جیتانی یہی ہمارا دے تھا اور ہوا کیا این موقع پہ جا کر انہوں نے ڈائیوٹ کر دیا ہم لوگوں ٹکٹ کار دیا ہمارا کار دیا تو کوئی نہیں پھر بھی ہم نے ایک من کو بڑا کر لیا کہ پھئی چلو کوئی بات نہیں پارٹی کا نرنی ہے سروپری ہے اور ہم لوگ جو ہے پارٹی کے ساتھ رہے اور اب جو ہے بار بار اس طریقے ہی کرے تو ہم برداشت سے بھار ہے جو ہم سے نہیں کر سکتے پچھلے کئی سمیہ سے وہاں سے آرل پی نکلتی آ رہی کہ اگر کارے کرتا کو اگر وہاں سے اتارا جائے یا موقع دیا جائے تو وہاں پر بی جے پی وہ سیٹ نگا سکتی ہے دیکھو یہ دی پارٹی صحیح نرنیے لے کر کے یہ دی ٹیگٹ دیتی ہے تو اوف چوناوں کے اندر جیت حاصل کر سکتے ہیں اور نہیں تو اب کی وار جو ہے بہت پیچھے رہ جائیں گے ان کو کہیں لگ رہا ہو کہ دو جار اکیشوں میں پاس میں پہنچے ہوئے اور اور کچھا بھی جیت حاصل ہو جائے گی یہ گلت فیمی میں جی رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا مطلب اور بھی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان میں بڑی ناراج کی پیدا ہو گئی ہے کیونکہ ہر آدمی یہ سوچتا کہ میں بیس بیس پچیس پچیس سال سے پارٹی میں جھوڑا ہوں پارٹی کے لئے سوا کرتا ہوں اور ہماری کوئی پوچھ نہیں ہے اور ریل کے اندر وہاں پہ کاریے کرتا کی جو ہے وہاں پوچھ ہے ہی نہیں اور بھی نہ پوچھ آدمی وہاں پر کھینسر میں پہلی پراتمکتہ کیا رہے گی وہاں پر دیکھا ہم نے جب دکھٹک کی ٹیم وہاں پر داراتل پر پہنچی تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں سے بڑے بڑے جو منتری نکلے ہوئے ہیں کھینسر سے تو وہاں پر کوئی بڑا اسپدال نہیں ہے دیکھو یہ بات تو میں خود یہ بات بار بار بول چکا ہوں کہ ہمارے کھینسر ویدان سوا کھینسر جو مین سیٹی ہے اس مین سیٹی کے اندر کھینسر ویدان سوا سہتر کا جو ایریا ہے بھئی مردہ پریوار کی راز نیتک سے مان لو چاہیے ان کی جنم استلی کھینسر ویدان سوا سہتر جنم استلی ہے ان کی گزندر شنگ جو وہاں سے اپنے آستان سرکار کے اندر جو ہیلتھ منیسٹر ہے ان کی بھی جنم استلی کھینسر اور بینیوال انمان بینیوال جی کی جو ہے راز نیتک پوری جو راز نیتک مین دوری کھینسر ہے اور اتنے لمبے ٹائم سے یہ جو ہے کبھی ایم ایل اے کبھی ایم پی سب چیز کے اندر جنتہ ان کو ہمیسا جیتا کے بیستی ہے تو آج تک سب سے بڑا جو ہے ہمیں یہ لگتا ہے دربا یہ اس بات کا ہے کہ ہمارے اس ایریا میں آج بھی دھنکا ہوسپیٹل نہیں ہے اور یہ ہوسپیٹل نہیں ہونا یہ ہماری سب سے بڑی کمجوری ہے بھئی ہوسپیٹل تو ایک اچھا ہوسپیٹل ہونا چاہیے آج تک ہوسپیٹل کیوں نہیں ہے اور ہماری مانگ رہے گی کہ ہم چاہے بھارتی جنتہ پارٹی میں رہے پھر بھی ہم پارٹی کے ساتھ میں رہ کر کے بھی ہم پارٹی سے مانگ کریں گے کہ ہمارے کھینسر کے اندر ایک بڑا ہوسپیٹل ہونا چاہیے جس سے یہاں آس پاس کے ایریا کے لوگوں کو وہاں کوئی چھوٹی سی بیماری کے لیے ہمیں جوت پر نہیں جانا پڑے اب ہمارے وہاں پہ کوئی علاج ہوتا ہی نہیں ہے کھالی ہے کوئی جاوے کیوں کہ وہاں ڈنگ ہے ڈوکٹر نہیں بیٹھے ہمارے وہاں سویدہ ہی نہیں ہے کوئی جاچ ہوتی ہے ڈنگ سے تو وہاں کیا مطلب ہے کوئی مطلب نہیں ہے وہاں ہوسپیٹل ہے نوازتوں میں ہی نہیں ہے کیوں سر کے اندر جبکہ ہوسپیٹل ہونا چاہیے وہاں پر بات کریں ہنمان بینیوال کو لے کر آپ کیا ویچار دارہ رکھتے ہیں بینیوال جی کو لے کر کے میں لمبی باتوں میں کیا کہوں کیونکہ ان کی لائف کا بھائی وہ خود اپنے حساب سے رازنیتی کرتے ہیں اب کسی کے بارے میں ملو تارکیہ ویتر کرنے کے لیے میں یا ٹیپڑی کرنے کے لیے میں نہیں ہوں مجھے تو یہ کی میرے من میں ہے کہ یہ دی جنتہ کھینسر کی جنتہ مجھے موقع دیتی ہے تو مجھے کیا کرنا میں تو اس پہ ویسواس کرتا ہوں تو پہلے بھی میں نے جیسے بوچھا آپ کی کیا برات میں کہتا رہے گی کھینسر کے لیے کھینسر کے لیے ایک تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا کہ بھئی سب سے پہلے ہی بات تو ہے ایک اچھا اور شپیٹل ہو جہاں پہ ہر پرکار کی بیماری کا وہاں جانچ ہو اور بڑی یا ڈوکٹر بیٹھے ہمیں جو ہے جوتپور یا آس پاس کے ایریے میں دور تک نہیں جانا پڑے کیونکہ ہارٹ جیسی بیماری جو ہے اب اپنے ایریے کے اندر ہارٹ کی بیماری سب سے زیادہ پھیل رہی ہے اور ہارٹ کی بیماری کے اندر آدمی کے لیے ہر ایک ایک منٹ مائنے رکھتی ہے جوتپور پہنچنے میں ہمارے اس ایریے سے ڈھائی سے تین گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اور ڈھائی تین گھنٹے کے اندر تو ہارٹ جیسی بیماری یادی کسی کے پروبلم ہو گئی تو وہ آدمی تو بیچ میں ہی ختم ہو جائے گا تو ایک اچھا چاہے وہ جوان ہو چاہے بیچ کی عمر کا ہو چاہے کیسے ہی ہو تو وہ ایک گھر کا سدشیہ چلا جاتا ہے کس لاپروائی سے کہ شرکار کا وہاں پہ ایک ڈھنکہ ہسپیٹل نہیں ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ ایک منٹ کا بھی لیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی ہانی ہوتی ہے اس لیے ایک تو سب سے بڑا ہسپیٹل دوسری میری جو ہے میند ہے کہ وہاں کے ایریا کی جو یوہ سکتی ہے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے سرکاری اسکولوں کو میری یہ سوچ ہے کہ سرکاری اسکولوں کو اپنے کو اتنی بڑیا سوئیدہ ہونے چاہیے جس میں بھئی گریب گھر کے جیادہ تر سرکاری اسکولوں اندر کون بیزتے ہیں گریب طبقے لوگ بیزتے ہیں اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں اسکولوں کے اندر ہمارے ویدان سبہ سہتر میں ایک گاؤں کی بات نہیں کر رہا میں کوئی سی اسکول کے اندر جا کر کہ آپ دیکھ لو وہاں پورے ٹیچر اسٹاف ہے ہی نہیں اور پوری فیسلیٹی ان کو ملتی نہیں ہے تو اب دوسری بات ہے کہ جیسے کئی بچے کھلاڑی ہے کھلاڑیوں کے لئے وہاں کوئی سادن ہی نہیں ہے نہیں وہاں کوئی اسٹیڈیم ہے نہیں ان کو کوئی سادن ملتا ہے تو اتنا اچھا ایریا ہو کر کے وہاں کے لوگ اتنے مطلب کرمٹ اسٹوڈینٹ ہو کر کے اور ان کو یہ سوئیدہ ہی نہیں مل پاتی ہے اس لئے وہ لوگ ان کا چاہے وہ پڑھائی کے معاملے میں ہو چاہے کھیل کے معاملے میں وہ وہاں ہی رک جاتے ہیں اس لئے میری ان میں سب سے بڑی جو ہے پرات ملتا رہے گی کہ اسکولوں کو میں صدار کیا جائے اور دوسری بات جو ہے کھلاڑیوں کے لئے کم سے کم آٹھ دس گاؤں کے بیچ میں تو ایک بڑا اسٹیڈیم اچھا اسٹیڈیم ہونا چاہیے اس میں اچھے کوچ کی ویستہ ہونی چاہیے جس سے کھلاڑی ہمارے اس ایریا سے کھیل کر کے ہمارے دیس میں ہی نہیں دنیا کے اندر ہمارا نام بنائے ہیں میری یہ ہی سوچ ہے سب سے بڑی لیکن انمان بینیوال کا کچھ دن پہلے ایک بیان وائرل ہوا تھا ریوند رام ڈھانگا کو لے کر کہ ان کو ٹکن ملی بی جے پی سے ان کو تو اقبار بھی وہ الٹا پڑتے ہیں یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں دیکھو وہ کتنے پڑے لکھے ہیں کتنے نہیں ہیں ان کے بارے مجھے اتا نولیج بھی نہیں ہے کہ وہ اقبار الٹا پڑتے ہیں یا سیدھا پڑتے ہیں تو میں اس کے بارے کچھ بولوں گا نہیں کیونکہ مجھے اس چیز کا جس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو میں بینہ مطلب کی بات کرنا مجھے پسند بھی نہیں ہے وہ ریوند جی کیسے اقبار پڑتے ہیں یا وہ ہنمان جی کیا کہتے ہیں تو وہ ان کا آپس کا میٹر ہے اس میں میں کچھ نہیں بولوں گا تلید ہے نواز تو دوستو دیکھا آپ نے ہمارے ساتھ تھے باگیرد جی ڈوڈی جو اس بار اپ چناؤں میں کیونسر سے نرد لیے تال ٹھوکنے والے ہیں اور انہوں نے اپنے ہی رائے رکھی کی وکاس کو لے کر کیا کیا کارے جو کیونسر ویدان سبا کے لیے سب سے پہلے پراتھ مکتہ سے ہونے چاہیے دکھٹک سے میں آپ کا ساتھ ہی راجندر سنگھ دھنیواد